اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقتم ہے کیا مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں آخر کب رکے گا یہاں موب لنچن کا تماشا یہاں سوال ہم نہیں کر رہے بلکہ بحار سرنجلہ چھپڑا گاؤں کی تبسم کہہ رہی ہے پھر موب لنچن کے ذریعے فرقہ پرستہ نے تین لوگوں کو پیٹ پیٹ کر مارا مارنے والے وہی بھیڑ جو پہلے تھی ایک سوچ و فکر سے متاثر جن کا مقصد جان سے مارنا ایک راشتیہ کھیل بنتا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کی اسے حکومت کی سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی حکومت آخری سے سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہی جب بھارت کی بدنامی ایک اور بدنما داغ بیہار چھپڑا کی تین موتوں نے لگا دیا ہے بیڑ کے ذریعے موت کے غاٹ اتارا گیا نوشاد قریشی کی بھتی جی تبسم دہاڑے مار کر روتی ہوئی کہتی ہے کیا مسلمانوں کو اب اس دیش میں جینے کا حق نہیں تین لوگوں کی موت کے بعد سات افرادوں کو گرفتار تو کیا گیا ہے اور کچھ لوگ فرار بھی ہوئے ہیں حاصل اطلاع کے مطابق تبریز انساری کی طرح یہاں پر بھی چوری کا چھوٹا الزام لگا کر مارا گیا ایسا لگتا ہے کہ بھیڑ پہلے سے تیار تھی اور انہیں انتظار کسی مسلمان یا دلیت کا رہتا ہے لہٰذا رات کو پک اپ وین میں بیٹھ کر مویشیوں کو کاربار کرنے والے نوشاد قریشی راجونٹ اور ویدیشی نٹ ہندو توادیوں کے ہاتھ لگ گئے اور ان پر چوری کا الزام لگا کر جگہ پر ہی جان سے تینوں کو مات دیا گیا چھپرہ گاؤں میں تقریباً پانسو مکان ہے جہاں سبھی جاتی سماج کے لوگ رہتے ہیں نوشاد کے بڑے بھائی محمد آزاد نے بتایا کہ نوشاد پک اپ وین چلا کر گزارا کرتا تھا اس معاملے میں اس معاملے کو موب لنچنگ بتاتے ہوئے آزاد کہتے ہیں راجو اور ویدیشی نے مویشی خریدی تھی جسے بھاڑے کی گاڑی سے لینے کے لیے وہ لوگ وہاں گئے تھے لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بہرہ میں سے مارنا شروع کیا ان پر لاٹھی اور چاکو ان سے حاملہ کیا مجھے تو بس یہی لگتا ہے کہ بھیڑ نے سوچا کہ یہ مسلمان ہیں اس لئے اسے مار دو بھارت لنچستان کی طرف بڑھ رہا ہے اور بحار میں اس معاملے کو لے کر عوام میں غم غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہر روز بڑھتی بھیڑ کی تشدد پر حکومت کی جانب سے حمایت حاصل ہونے کا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے کسی گاؤں قصبے میں بھیڑ کے ذریعے سے جان سے مار دینا مارنے سے پہلے مسلمان یا دلیت ہونے کی تصدیق کر لینا اور مارتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر وائرل کرنا تاکہ علب سنکیاں کا دلیت سماج کے دلوں میں خواب پیدا ہوتا کہ یہ سماج دب کر زندگی گزارے یہی سنگی سوچ کا ایجنڈا ہے تاکہ بھارت میں دلیت مسلمانوں کی کوئی بھاگیداری نہ رہے دیش کے سنگیدان کو بدل کر منوسمتی کو نافیز کرنا ان کا مقصد ایک اور معاملے میں دلیت نوجوان پرکاش کو بھی گھر سے باہر کھینچ کر چاکو سے گوند کر قتل کر دیا گیا پرکاش کے چاچا نے بتایا کہ وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے انہوں نے دلیت جاتی کو لے کر بھلا برا اور گالیاں بکھنی شروع کی پھر وہ بھتیجے کے بارے میں پوچھنے لگے اس کی وجہ سے لڑکے ڈر گئے اور گھر کے اندر چلے گئے وہ بتاتے ہیں تین لوگ مارنے کے لیے آئے تھے انہوں نے ہمیں گھر سے کھینچ کر باہر نکالا اور چلانے لگے کہ بابو پرمار کا گھر بتاؤ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے جن کو دیکھ کر لوگ اور ڈر گئے اور کہا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں اس کے بعد انہوں نے پرکاش کو جان سے ہی مار دیا ہر روز بھیڑ کے ذریعے قتل عام کی وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے فرقہ پرست اپنی زہریلی ناخونی پنجوں میں دیش کو لینا چاہتے ہیں ایسے وقت میں چاہیے کہ نوجوانوں کو اس ملک کے تحفظ کے لیے سرباکفن میدان میں آئے اور ملک کی ایک جہتی بھائی چارگی کو بچائے اس لیے کہ نوجوان ہی کسی قوم کسی ملک کا مستقبیل تائے کرتی ہیں اللہ اقبال کہتے ہیں کعب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسپانوں میں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ملک کی اپنی منزل آسپانوں میں